کہ خبر یہ ہے کہ اے پیل اور بی پیل کیٹیگری کے تحت ملنے والا چاول جو گریبوں کو ملنا چاہیے تھا وہ مل رہا ہے امیروں کو اور لگاتار یہ شکایتیں پچھلے کئی دنوں سے آ رہی تھی کہ اس بار اسی طریقے سے ہو رہا ہے جیسے ماضی کے اندر ہوا ہے جو باعثر اور اہم لوگ ہیں یعنی جن کے پاس پولٹیکل ویل ہے پیسہ ہے وہ بی پیل اور دوسری جو بلو پاورٹی اور اے پیل کی طرز کی چندیاں ہیں راشن کارڈز ہیں انہیں بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور پچھلے سالہ سال سے وہ اسی راشن کارڈ پر راشن لے رہے ہیں عوام نے ترہ ترہ کی آوازیں اٹھائی اور یہ کہا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لے کر فود انڈ سپلائیز ڈپارٹمنٹ جسے اب کنزومر اپیرز ان پبلک ڈسٹیویشن سینٹر کہتے ہیں وہاں تک یہ داندلی ہے اور اس کی بڑے پیمانے پر تحقیقات ہونی چاہیے نین ٹوٹی آج بارہ ملا کے پٹن علاقے میں جہاں سے خبر یہ ہے کہ ایک سو کے قریب ایسی بینیفیشریز کو ایڈنٹیفائی کیا گیا سرکار کی طرف سے جن پر یہ شبہ ہے جن پر یہ الزام ہے کہ وہ سرکاری ملازم ہے ان کے پاس اپنی زمینیں ہیں وہ بی پی ایل کے زمرے میں نہیں آ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بی پی ایل کا چاوال کھان اور دیگر چیزیں اور مراتیں وہ لیتے رہے ہیں جس کے بعد انتظامیاں نے آج بڑا فیصلہ لیتے ہوئے یہ ساپ کر دیا ہے کہ اب کاروائی ہوگی کاروائی کیا کچھ ہو دی سیدھے چلتے ہیں راہی نسار میرسا جوائن کر چکے ہیں راہی بڑا امپورٹنڈ ہے زلہ بارہ ملا سے سب سے زیادہ شکایتی تھی کہ جناب احمد کی ٹوپی محمود کے سر ڈال دی گئی ہے جو غریب ہے وہ تو بیچارہ اور غریب ہو گیا کوویڈ کی وجہ سے اس سے پہلے بندشوں کی وجہ سے لیکن جو بہاثر پولیٹیکل لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں جنہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کے گھروں تک وہ راشن کارڈ پہنچائے گئے ہیں جو بی پی ایل کے لیے ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو غریبی کی سطح سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ ساری وہ سکیموں کا فائدہ لے رہے ہیں جن کے وہ مستحق نہیں ہے اس خبر کے آنے کے بعد کیا کچھ صورتی حال ہے آپ صبح سے لگاتا ہے اس خبر کو بریک کر رہے تھے اب ایڈ اینڈ پر آج کے دن میں کنکلوجن بتائیے کہ صبح جس خبر کو بریک کر رہے تھے آپ ابھی تک کہاں تک آپ پہنچے ہیں اشوک جی اگر ہم اس کے بارے میں یہاں پہ بات کریں گے جو ہم بارہ ملا سے اگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو لگاتار یہ شکایت یہاں پہ آ رہی تھی کہ جو یہاں پہ بی پی ایل زمرے میں لوگ آتے ہیں یا جو آئے وہ یہاں پہ دیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو یہاں پہ راشن کارڈز نہیں ہے بلکہ وہ یہاں پہ دفتروں کے چکر لگاتے ہیں مر دفتروں میں کھالی ان کو چاہت جاتا ہے کہ یہاں پہ تو کوٹا برابر ہو چکا ہے مر جب یہاں پہ ہم نے دیکھا جو صبح سے ہم نے یہاں پہ نکی تو یہاں پہ ایک لسٹ ہمارے سامے آئے جہاں پہ تو سرمایہ دار لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو گورنمنٹ ایپلائی لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہاں پہ بی پی ایل زمرے میں رکھا گیا ہے اور ان کے پاس آئے بائی کارڈز بھی ہے جو بازرتہ طور یہاں پہ راشن دیپو سے تو راشن حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو بھی یہاں پہ گورنمنٹی طرف سے ان پہ سکیمیں رکھی گئی ہے چاہے وہ ہوس جانے کی جو ہوس دیا گیا تھا ہے یا کوئی بھی سکیم آئے بائی کے اطاحت یا دیپیر کے زمرے کے لوگوں کو لوتے وہ کہیں نہ تھی یہ گورنمنٹ ایپلائیس اور جو یہ سرمایہ دار لوگیں وہ یہاں سے حاصل کر سکتے تھے اب یہاں پہ جو مسئلہ جو ہم نے اس پہ بریک کیا تو کہیں نہ تھی یہاں پہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے اس پہ کاروائی کی گئی اگرچہ یہاں پہ ہم پٹن کی بات کریں یہاں پہ بھی بازرتہ طور ایج ڈی ایپ پٹن میں ایک آٹھ حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں بازرتہ طور ایک ٹین تشکیل دی گئی ہے جو اب یہاں پہ ویریفیکیشن کرے گی یعنی کہ ری ویریفیکیشن ہوگی کون یہاں پہ گورنمنٹ اپلائی ہے اور کون یہاں پہ سرمایہ دار لوگ کے کہیں نہ اگر ہم یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک گھڑ ڈیپارٹمنٹ کی زباری تھی کہ یہاں پہ دیکھیں مگر اب تو یہاں پہ تب ڈیپارٹمنٹ جا گیا جب یہاں پہ یہ جو بی پی ایو والا معاملہ ہے یہ تو کہیں نہ کہیں ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ بھی جڑا ہے ان کا بھی ایک سرویس میں ہوتا ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر رولر ڈیولیمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے اندر بڑی سکیمیں ہیں ان کا فائدہ ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ صرف سی اے پی ڈی محکمے کا چاول والا معاملہ نہیں ہے جب ہم اسے بڑے کینویس پر دیکھیں گے تو سکولرشپ اس کو بڑے کینویس پر دیکھیں گے تو رولر ڈیولیمنٹ کی سکیمیں وہ ساری کی ساری دری رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ جائز آدمی تک پہنچتی ہی نہیں ہے کیونکہ کارڈ کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو کیا میں یہ مانوں کہ یہ محدود صرف پٹن ایریا تک رہے گا یا ڈسٹک مینڈیسٹریٹ اس کو بڑے پیمانے پر پورے ڈسٹک کے اندر بھی کرنے جا رہے ہیں جی اشپاک یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں گے بلکل یہ کھالی پٹن کا معاملہ نہیں بلکہ یہ پورے ڈسٹک بارہ ملا کا بھی معاملہ سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ کیونکہ اگر ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے تو یہاں پہ جو بھی سکیم ہوتی تھی پہی نے کہا ان کو وہ لوگ لیے جاتے تھے جو تو یہاں پہ سرمایہ دار ہوتے تھے اور جب اس کے پیچھے پھر ہم لگ جاتے تھے تو ان کے پاس یہاں پہ آئے 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 کارڈ اور جو یہ بی پی آل کے راشن کارڈ ہوتا ہے بازارتہ ہوتا تھا اس میں ہمیں لگتا ہے کہ جہاں تک ابھی ہم نے اس پہ سروے کیا ہے پڑ مکمے کے ساتھ ساتھ پہی ریونیو کے بھی وہ اہلکار اس میں ہے جنہوں نے یہاں پہ بازارتہ طور پہ راشن کارڈ ان لوگوں کو فرام کیے ہیں جن کے پاس بازارتہ ایک تو گورنمنٹ جاب بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہم لینڈ لارڈ یہاں پہ دوب ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ راشن کارڈ سے راشن کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پہ دوسری سکیم کا بھی یہاں پہ پائدہ اٹھا لیتے ہیں اب تو یہاں پہ پٹن سے ابھی تو آگاز ہو چکا ہے آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب پورے بارہ ملہ ڈسٹک میں بھی یہ ہوگا اور ہونے چاہیے بھی اچھا کہ لاسٹ پہ ہی مجھے یہ سمجھائی ہے میرے پاس جو ابتدائی خبر آ رہی ہے تقریباً ایک سو کے قریب ایسے افراد ہو سکتے ہیں اس لسٹ کے اندر جو سرکاری ملازم ہیں یا جن کے پاس زمینیں ہیں اچھے طریقے سے زندگیاں وسر کر رہے ہیں لیکن انہیں کارڈز دیا گئے ایک سو کے قریب مجھے سورس بتا رہے ہیں ایک سو کے قریب ایسے لوگ ہیں جی اشپاک یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک سو سے زیادہ بھی یہ لوگ ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے یہاں پہ آج صبح سے جو ہم نے ہمیں پٹن میں دیکھا یہاں پٹن سب ڈیوزن میں ہی ہم نے ابھی تک یہاں پہ تیس ایسے افراد دیکھے ہیں جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں اور یہاں سے ان کے پاس کارڈز بھی ہے وہی پہ اگر ہم پورے ڈسٹرک کی بات کریں یہ سو سے زیادہ لوگ نکل گئے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس میں تو وہ لینڈ باکڈ لوگ پہ ہے اور سفارش در جو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کی سفارشیں ہوتی تھی اور وہ سفارش پہ یہاں پہ ای پی ال اور جو یہ آئی ای بائی کارڈ وہ حاصل کرتے ہیں اور خاص طور پہ اس پہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو گلاد رولر ڈیولپنٹ کے عدد سے یہاں پہ سکھی میں دی جاتے ہیں یعنی کہ ہوس ان کو بنایا دیا جاتا ہے وہ بھی کہیں گے بہت شکریہ جی احمد صاحب راہی احمد صاحب جوائنگ کرنے کے لئے بتانے کے لئے کہ احمد کی ٹوپی محمود کے سر کیسے ڈالی جاتی ہے سرکاری ریکارڈ میں اور یہ سرکاری ریکارڈ کو جب کھنگالا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ داندلیاں ہو رہی ہیں اور سرکار خود یہ داندلیاں کروا رہی ہیں سرکار کے اہلی کار کروا رہے ہیں اور سرکار ابھی تک بھی کوئی کاروائی نہیں کی ہے لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایس ڈی ایم نے معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے ارصر نو تحقیقات کی بھی بات کی ہے لیکن کیا یہ تحقیقات صرف ایک زلے تک محدود رہے گی یا انٹائر جمہو کشمیر کے اندر اس تحقیقات کو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سیاسی اثر رسوق پر یہ لسٹز بنائی گئی ہیں سیاسی اثر رسوق پر یہ سارا کھیل کھیلا گیا جس کی وجہ سے گریب اور گریب ہوا اور گریب کے لیے جو سکیمیں متعرف کی گئی چاہے سٹیٹ کی طرف سے کی گئی یا سینڈر گامنٹ کی طرف سے کی گئی انہیں ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ملا یہی وجہ کی نالا ہے جمہو کشمیر کی غریب جنتہ